ان کو چاہیے کہ دوزار پینتریس تک انتخابات نہ کروائیں کوئی بھی ایسا ہلکا نہیں ہے جہاں پہ آپ کہہ دیں کہ جناب استحقام پاکستان کی پارٹی یہاں سے جیت جائے گی ان دونوں جماعتوں کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے بڑی تھرٹ تحریک انصاف ہے آپ نے کہا کہ ہمیں آپ کا ڈالر چاہیے آپ کا دینار چاہیے آپ کا درم چاہیے لیکن آپ کا ووٹ ہم نے آپ کو نہیں دینا معاشی استحقام کے لیے ضروری ہے کہ جو ملک کا ماحول ہے وہ بہتر کیا جائے اسلام علیکم ویورز دویو میں آپ سب کو خوش آمدید ویورز جو پولٹیکل سیناریوز جو ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور ڈیلی اپڈیٹس جو آ رہی ہیں اس کے ریلیٹڈ ہم اثر بھائی سے کچھ خاص سوالات پوچھیں گے سنو نیوز کے وہ بہت اچھے اینکر ہیں اور خاص کر جو جے کٹی ہیں جانگیل خان ترین وہ لڈن گیم ہیں ان سے بھی ریلیٹڈ کچھ سوالات ہیں وہ بھی پوچھیں گے خیر جو کرنٹ اپڈیٹس ہیں اس سے ریلیٹڈ اثر بھائی ہمارے ساتھ مجھوئے ہیں سر سیاسی جو پولٹیکل سفیر ہے اس ٹائم پہ پیپلز پارٹی بہت ایک فرنٹ فوٹ پہ کھیل رہی ہے میئر کے الیکشنز و کراچی کے یا پھر پی ڈی ایم کی از ان سپورٹیو جماعت ہے وفاق میں بھی اس کی ایک ایک خاص رول ہے ابھی وہ پی سی بی چیئرمن کی نوکری کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو آپ کے خیال میں اس کا انڈ ریزلٹ کیا ہے کیا زیادہ انہوں نے پائے لینا چاہ رہے ہیں کیا بھی بس پارٹی کی سٹریٹیجی ہے اس سے پیچھے دیکھیں یہاں پہ خواہش یہ ہے کہ بندہ اپنا ہونا چاہیے جدھر بھی ہو جس بھی پوزیشن پہ ہو اس لیے کہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے بہتر بندہ لے کے آنا ہے اگر اس وقت ملک کے اندر یہ بحث ہو رہی ہوتی کہ جس طرح آپ نے چیئرمن پی سی بی کا ذکر کیا کہ زکاہ اشرف یا نجم سیٹھی ان دونوں میں سے کرکٹ پاکستان کے لیے کون بہتر ہے یہ بحث تو نہیں ہو رہی بحث یہ ہو رہی ہے کہ نواز شریف کا بندہ ہوگا یا زرداری صاحب کا بندہ ہوگا یہ وہ علمیہ ہے جو پچھتر سال سے ہم جس کا ہمیں سامنا ہے گزشتہ روزی آپ نے دیکھا کہ جو نادرہ کے چیئرمن نے انہوں نے بھی سطیفہ دے دی اور اپنے سطیفے کے اندر بھی انہوں نے لکھا کہ اس وقت جو پولرائزیشن ہے اور یہ جو تاثر ہے کہ یہ بندہ اس کا ہے وہ بندہ اس کا ہے اس سارے محول کے اندر میرے لیے کام کرنا جو ہے ممکن نہیں رہا اور انہوں نے بھی کہا کہ بحث یہ نہیں ہے کہ کون کتنا کمپیٹنٹ ہے بحث یہ ہے کہ یہ بندہ کس کا ہے اس کی پولٹیکل وفاداری کس کے ساتھ ہے تو یہ وہ چیز ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بندہ لگے اس میں کوئی نظریاتی جنگ نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے یہ مفادات کی جنگ ہے جو کھیلی جا رہی ہے اور جدر جدر ان کے مفادات ٹکرائیں گے چاہے وہ باغ کے الیکشن میں ٹکرائیں یا کسی اور جگہ پہ ٹکرائیں وہاں پہ یہ ایک دوسرے کے حوالے سے اس قسم کی گفتگو بھی کریں گے الزامات بھی لگائیں گے لیکن جب مفادات کی جنگ کی بات ہوتی ہے تو اس میں جو ultimate مفاد ہے وہ اپنا survival ہے اور ان دونوں جماعتوں کو پتا ہے کہ ہمارے لیے بڑی تحریک انصاف ہے جب تک تحریک انصاف ہے اگر ہم کوئی اس کو ہم نے تھوڑا سی بھی lose ball دی یا تھوڑی سی بھی گنجائش اس کے لیے چھوڑی تو ہم دونوں کا survival جو ہے خطرے میں پڑ جائے گا تو مجھے یہ اسی حد تک یہ اختلافات نظر آتے ہیں اس سے زیادہ مجھے اختلافات آگے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتا سر ایک اور بھی انٹرسٹنگ چیز آئی تھی آج defense minister خواجہ آصف انہوں نے ایک پارلیمنٹ میں بڑی دھوہدار سپیچ کی تھی اب پچھلے سال تقریباً آٹھ لاکے قریب پاکستانی ملک چھوڑ گئے اور دائسپورا میں شامل ہو گئے اور فرسٹ 3 months ابھی جون کے انٹیئر منسٹر نے بھی لکھا لے تھے جس میں اراؤنڈ 3 لاکے قریب لوگ پہلے تین مہینے میں ہی دوزار تریس کی جو ہیں نا ملک چھوڑ گئے اور اتنے زیادہ لوگ جا بھی رہے ہیں اپنا وہ ایک کاروبار بھی ڈھونڈ رہے ہیں جاوبز اور اپرچونٹیز بھی ڈھونڈ رہے ہیں لیکن دوسری جانب سالانہ ہماری جو ریمٹنسز ہیں وہ ٹین پرسنٹ کم ہو گئی ہیں اب اس کے پیچھے مسٹرسٹ ہے لوگوں کا اس گورنمنٹ کے اوپر یا پھر کوئی اور وجوہات بھی ہو سکتا ہے دیکھیں کیا پتا کوئی اور وجوہات بھی ہو لیکن اس حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جس قسم کے حالات ہیں ملک کے اندر جو سیاسی حالات ہیں اس کا اثر پڑتا ہے اوورسیز پاکستانی آپ دیکھ لیں عربوں ڈالر بھیجتے ہیں عربوں ڈالر بھیجتے ہیں اس سال تین عرب ڈالر کم ہوئے ہیں اور ہم نے صرف ایک ڈیڑھ عرب ڈالر اگر کسی اور سے لینا ہو تو زمین آسمان ہمیں ایک کرنا پڑتا ہے تو ان کو ہم سہولتیں کیا دیتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو ان کو آپ ووٹ کا حق تو دیتے نہیں آپ کی حکومت جو ہی آئی سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا آپ نے کہا کہ ہمیں آپ کا ڈالر چاہیے آپ کا دینار چاہیے آپ کا درم چاہیے آپ کا یوان چاہیے لیکن ہمیں آپ کا پاؤنڈ بھی چاہیے یورو بھی چاہیے لیکن آپ کا ووٹ ہم نے آپ کو نہیں دینا تو آپ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق تو دیتے نہیں ہیں اوورسیز پاکستانی لندن میں لندن کا مہر بن سکتا ہے اوورسیز کسی اور نجات جو ہے انڈین وہ بن سکتا ہے برطانیہ کا وزیراعظم اور پر اپنے ملک میں جو ہے آپ اس کو ووٹ کا رائٹ نہیں دیتے تو وہ یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمیں اس ممالک میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں سارے حقوق ہیں اپنے ملک میں آپ بنیادی ووٹ کا حق بھی آپ نے ان سے چھین لیا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ پیسے کام بیچ دیں تو کہیں نہ کہیں ان کے بھی گلے شکمیں ہوں گے لیکن end of the day پیسہ پاکستان میں آئے گا تو پاکستان کا فائدہ ہوگا نا تو میرے خیلے میں ہمیں اس کو لارجر پکچر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی غصے میں یا کسی ایسی اضطراب میں کوئی ہم ایسی حرکت تو نہیں کر رہے کہ جس سے ہمارے اپنے ملک کا نقصان ہو رہا ہے یہ بھی سوچنے کی ضرور ہے سیسر اس تقام میں پاکستان پارٹی جو ہے وہ بھی ابھی منظر آن پہ آگئی ہے جانگیر خان ترین یوکے گئے میں ہیں لندن میں ان کا stay ہے وہاں پہ آئے تھے کہ علاج کیلئے گئے ہیں اب بات چیز اس معاملے پہ بھی چل رہی ہے کہ پہلے جو عطا تارڑ ہیں اس کے علاوہ کچھ نونلی کے بھی representative تھے وہ چاہ رہے تھے اب جے کے ٹی جو ہیں وہ یوکے میں جا کے کیا کچھ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ سنا جا رہا ہے کہ کوئی ملکات بھی ان کی ہو سکتی ہے میاں صاحب سے اس معاملے پر دیکھیں پنجاب کے اندر جو جو استقام پاکستان ہے یہ ابھی تک پنجاب سینٹرک ہے اور پنجاب کے اندر آپ کو پتا ہے نونلیگ کا بھی ہے ووٹ بینک اور پی ٹی آئی کا بھی ہے اب پی ٹی آئی کو روکنا ہے اور ان دونوں طاقتوں کا بنیادی مقصد ایک ہے اور مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے ووٹ بینک میں ڈینٹ ڈالنا ہے ان کو روکنا ہے تو اس سلسلے میں ان کی مشاورت ہو سکتے ہیں لیکن استقام پاکستان کا ووٹ بینک ہے نہیں ہے دیکھیں کوئی بھی ایسا حلکہ نہیں ہے جہاں پہ آپ کہہ دیں کہ جناب استقام پاکستان کی پارٹی یہاں سے جیت جائے گی کوئی ایک کہتا ہے کوئی الیکٹیبل ہو ترین صاحب جن کا دھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے صبح سے شام ترین صاحب ترین صاحب وہ تو اپنا حلکہ نہیں جیت سکے تھے ان کا بیٹا بھی ان کا حلکہ آر گیا تھا تو یہ مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اس پارٹی کو بنانے کا مقصد اس کے علاوہ کوئی اور ہے کہ مقصد صرف وہی ہے لیکن انصاف کے ووٹ کو توڑنا ہے اس میں یہ کس حد تک کامیاب ہوں گے میرے خیال میں جب سے یہ پارٹی بنی ہے اس کے بعد سے آپ عوامی ردعمل دیکھ لیں تو مجھے نہیں لگتا کوئی فرق پڑے گا یہ کوشش ضرور کریں گے نون لیگ کے ساتھ مل کے کچھ حلکوں کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ان کی سیٹلمنٹ وغیرہ ہو جائے کہ جہاں پہ ان کا جو الیکٹیبل ہے اس کے اپنے ووٹ زیادہ ہیں تو نون لیگ اس کو وہاں پہ سپورٹ کریں پر کوئی بڑے پہمانے کے اوپر یہ کوئی ایسی ایجیسمنٹ کریں گے جس سے کوئی بہت ساری سیٹیں نکلیں گے وہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں سر آئی ایم 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 سے مذاکرات جو ہیں وہ آئے روز جو ہے ٹل جاتے ہیں اب تقریباً نائن منس ہو گئے ہیں سیچوئیشن اسی طرح کی پڑی بھی ہے ایک سٹیل میٹسہ لگ رہا ہے اب نیا بجٹ جو گورنمنٹ نے تشکیل دیے اس کے بعد ایک شباز شریف نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اگر ہمیں آئی ایم 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 کے بغیر بھی چلنا پڑا تو ہم عوام کو کانفیڈنس میں لیں گے کیا واقعی میں اس پوائنٹ پہ ہم آئی ایم 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 کے بغیر سبائیف کر جائیں گے دیکھیں آج تو موڈیز بھی کی بھی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس کے مطابق جو آئی ایم 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 سے پاکستان کی جو ڈیل ہونی ہے بیل آؤٹ ملنا ہے وہ ایک طرح سے اس کے چانسز دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ابھی تک جو سچویشن ہے وہ تو نظر نہیں آرہا کہ ایم ایم سے کوئی حتمی ڈیل ہو چکی ہے باتیں تو بہت ہو رہی ہیں جب سے یہ حکومت آئی آپ دیکھ لیں جب مفتہ اسماعیل صاحب وزیر خزانہ تھے اسی وقت سے یہ باتیں ہم سن رہے ہیں کہ بس جی فائنل ہو گیا ہے ابھی ریویو آئے گا تو یہ ہو گا تو اگلے ہفتے ڈیل ہو جائے گی سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا لیکن ہوا کچھ نہیں اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو ملکی معیشت کی آورال حالت ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ ہم کس طرح یہ سروائب کریں گے جو بیرونی کمپنیاں ہیں وہ اپنا سرمایہ نکال رہی ہیں شہل نے آج اناؤنسمنٹ کی ہے کہ وہ بھی جب اپنا سرمایہ پاکستان کے اندر جو ان کا ہے جو شہل پاکستان لیمٹیڈ میں انہوں نے انویسمنٹ کی بھی ہے وہ اپنے انویسمنٹ نکالیں گے تو کوئی کمپنی آپ کو پاکستان آتی بھی نظر نہیں آ رہی آپ کی جو معیشت جس نحج پہ پہنچ چکی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے آپ کے جو دیگر ممالک ہیں ان سے آپ کو کتنی ہیلپ مل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف سے ڈیل کے بغیر ہم کوئی بہتر موشی پوزیشن میں ہوں گے اس وقت جو ملک کے اندر سیاسی عدم استحقام ہے جب تک یہ رہے گا ملک کے اندر کوئی اگر آئی ایم ایف سے آپ کی ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو موشی استحقام نہیں آئے گا موشی استحقام کے لیے ضروری ہے کہ جو ملک کا ماحول ہے وہ بہتر کیا جائے اس میں حکومت کا بھی کردار ہے اس میں اپوزیشن کا بھی کردار ہے لیکن میجر کردار حکومت کا ہے جنہوں نے اس وقت بھی آپ کے ملک کے اندر جمہوری سیاسی ایکٹیویٹی کے اوپر قدغنیں لگائیں نہیں ہیں آپ کے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آئین کے اندر واضح ہے کہ نوے روز میں انتخابات ہونے لیکن انتخابات نہیں ہو رہے تو اس سارے صورتحال کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ معیشت جو ہے اس میں کوئی بہتری ہوگی سر انتخابات کا آپ ذکر کر رہے ہیں بجٹ بھی پاس ہو گئے اور اس کے علاوہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسیمبلی میں آگے بھی بڑھانا پڑا تو اس کے لیے میں حاضر ہوں تو آپ کے خیال میں اگر آئین شکنی ہوئی ہے اور نائنٹی ڈیز میں پہلے الیکشن نہیں کرا پائے پنجاب میں اور کے پی کے میں گورنمنٹ کے پاس ایک سنس میں انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ ابھی الیکشن کرائی نہ اور پوزیوٹی فور تک بات چلی گورنمنٹ کی خواہش تو بڑی ہوگی کہ دوہزار چونتیس تاک اس پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ حکومت نے ایک اشتہارات چکوائے تھے جس میں لکھا تھا کہ دوہزار پینتیس تک پاکستان کو ایک خرب ڈالر کی اکانوی بنا دیں گے تو ان کو چاہیے کہ دوہزار پینتیس تک انتخابات نہ کروائیں حکومت کی تو یہ خواہش ہوگی لیکن انتخابات میں جانے سے پہلے کچھ چیزیں جو انہوں نے اچیف کرنی کہ اس میں ایک تحریک انصاف کا کافی حد تک خاتمہ تو وہ یہ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جس قسم کے مقدمات ہیں لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ انتخابات میں جائیں گے اور اس سے پہلے انہوں نے انتخابات میں نہیں جانا ہو اور اب کب تک یہ انتخابات کو روک سکیں گے یہ ممکن نہیں ہو پائے گا اس لیے کہ اس وقت ہم ایک گلوبل ویلیج میں رہ رہے ہیں عالمی سطح کے اوپر بھی پریشر آپ کے اوپر آ رہا ہے تو حکومت کی یہ خواہش تو ہو سکتی ہے اور ان کے سینئر جو لیڈران ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور گزشتہ روزی غالباً پلڈ ایٹ کا ایک سیمنار یا ایک وہ بھی ہوا ایک مباعثہ بھی ہوا جس میں یہ بھی کوسچن یہ تھا کہ کیا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ فری این فیر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہے تو اس کا لبے لواب یہ نکلا وہاں پہ بحث کا وہاں پہ وزیر قانون بھی تھے دیگر موزش اکسیات بھی تھی الیکشن کمیشن کے نمائندے بھی تھے سیاسی جماعتوں کے نمائندے بھی تھے اس کا لبے لواب یہ نکلا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم تو تیار ہیں لیکن حکومت کی طرف سے کوئی سالڈ کمیٹمنٹ نہیں آرہی اور وہ کمیٹمنٹ کیوں نہیں آرہی اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کو اور باقی الیکشن کمیشن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ایک طرح سے حکومت کی بی ٹیم ہے جس طرح حکومت ان کو کہے گی پجاب کے الیکشنز میں خیبر پختونخواہ کے الیکشنز میں الیکشن کمیشن کا کردار بالکل ہمارے سامنے ہم نے دیکھ لیا تو میرے خیال میں یہ مل جول کے فیصلہ کریں گے جب یہ مناسب سمجھیں گے کہ ان کے لیے حالات مناسب ہے تب ہی یہ الیکشنز میں جائیں گے تینکیو سو مائز فور گیوئنگ اس شوڑیو ٹائم سیر انشاءاللہ ہم اگری دفعہ بھی آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے دویو پہ اتہ کازمی کا آپ نے جو ہے پوائنٹ افیو لیا رگارڈنگ کے سیچوئیشن جو سیاسی چال رہی ہے اور معاشی جو صورتحال ہیں انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ فردر بھی ڈسکس کریں گے سنو ڈیجٹسل سے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ